جاندر ون سوگت ہے آپ کا ہمارے چنل انڈین ڈیفنس نیوز ہندی میں جہاں آپ کے لئے لے کر کے آتے ہیں دیش اور دنیا کی ٹاپ ڈیفنس اپ ڈیٹس کو کم سے کم سمیہ میں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ اپیسوڈ ڈیفنس ایکسپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر 31 گناہ جو ہے بڑھوتری دیکھی گئی ہے دوہزار تیرہ چودہ میں بھارت کا جو ڈیفنس ایکسپورٹ تھا وہ چھے سو چیاسی کرون کا تھا وہی دوہزار تیس چوبیس میں یہ ڈیفنس ایکسپورٹ بڑھ کے اکیس ہزار تیرہاسی کرون ہو چکا ہے بھارت سمیہ چورہ سی دیشوں کو اپنے الگ الگ ڈیفنس پروڈکٹ آفر کر رہا ہے جس میں لو بین ریڈار پیٹرول ویسل ایڈھی ٹینک ویپن ری آرمڈ ویکل ٹورپیڈو اور دوسری چیزیں شامل ہیں وہی بھارت آنے والے بھوش میں اپنے جو پیٹر جیٹس ہیں ایڈوانس ہیلیکاپٹر سے یہ بھی آفر کرے گا اور ایکسپورٹ کا یہ ماننا ہے کہ جس رفتار سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے بھارت کیلئے آنے والا بھوشی کا فیو جوال ہوگا کیونکہ بھارت سرکار نے پہلے ہی دوہجار پچیس تک پانچ بلین ڈالر کا جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے اس کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے بھی حالی میں دیکھا کہ بھارت سرکار کے دوارہ تھلسینہ پرموک جنرل منوچ پانڈے سر کے کاریکال کو ایک مہینے کا ایکسٹینشن دیا گیا ہے اور وہ جون دوہجار چوبیس تک ابھی سروس میں رہیں گے اس کے علاوہ کل ایک بڑی اپڈیٹ پھر سے سامنے آ دی ہے این آئی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار کے دوارہ ڈی آئی ڈیو پرموک ڈاٹر سمیر بی کامر سر کے کاریکال کو ایک سال کا ایکسٹینشن دیا گیا ہے اور وہ اب مائی دوہجار پچیس تک ڈی آئی ڈیو پرموک کا کاری بھار سمالتے رہیں گے ایسا اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ اس سمیں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں ڈی آئی ڈیو کے جو آنگوئنگ ہیں اور ڈاکٹر سمیر بی کامر سر کا جو یوگدان ہے وہ کافی آوشمنڈی ہے اور مہاتپورن ہے اس لئے ان کو ایک سال کا جو سرویس ایکسٹینشن ہے وہ دیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ان کے ایک سال کے اس سرویس کاریکال میں ہمیں کچھ بڑے پروجیکٹ ہیں جو واسطرکتہ کا روپ لیتے دکھائی پڑیں گے ایک طرف پاکستان جو کی اپنے پرانے فائٹر جیٹس کو لے کر کے کافی پریشان ہے اور ایک کے بعد جو نیامیت کریش ہو رہا ہے وہ اس نے پاکستان کی چنتہ کو کافی بڑھا دیا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان چائنہ کے سرن میں جاگ چکا ہے اور پہلے انہوں نے جیٹن سی ایک کی ایک پرموک ڈیل کو سائن کیا اور اب ایڈیشنل چودہ ایک راپٹ کے طرف وہ دیکھ رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ سیگر اتی شیگر یہ ڈیل فائنلائز ہو جائے گی لیکن اس کو لے کر کے ملٹری ایکسپرٹس نے اب کہا ہے کہ پاکستان کا جو کامپٹیشن ہے جیٹن ورسل رافل کا یہ نیرہ دھار ہے بلکہ جیٹن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور سرپاس کرنے کے لیے بھارت کا تیجس مارک ٹو فائٹر ایک راپٹی کافی ہوگا کیونکہ تیجس مارک ٹو کی ریڈار اور الیکٹرونک وارفیر اور ویپن کیپیبلٹی جو ہے یہ کہیں بھی جیٹن کو ٹکنے نہیں دے گی ایک صرف آپ کو تیجس مارک ٹو میں آسٹر سیریز کی تینوں مسائلز دیکھنے کو ملیں گی میٹی آر دیکھنے کو ملیں گی تو وہی پاکستان کا جو پرائیمری آرممنٹ ہے اس میں آپ کو پیل فپٹین ای اور پیل ٹل جیسے مسائل دیکھنے کو ملیں گی جو کی ہمیشہ سے سنشیر کے گھیرے پر رہی ہیں جیسے کہ ہم تو جانتے ہیں بھارت میں جو پرائیویٹ انڈسٹری سے یہ لگاتار دن دونہ راست چوگنا ترقی کر رہی ہیں اور اس کا فائدہ ہمارے جو انڈرام فوسز ہیں ان کو بھی مل رہا ہے لیکن اسی بیچ ہیدر آباد سے ایک کافی خوش کرنے والی خبر سامنے آئی ہے کیونکہ ہیدر آباد اس سے جیبو انٹیلیجنٹ سسٹم نے ایک نیا کرتیمان رچا ہے اور اس کے لئے انہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی حصتہ ملا ہے دراصل انہوں نے ایویشن اسٹری میں کچھ ایسا کر دیا ہے جو کی چوکانے والا ہے ان کے دورہ ایک ڈرون بنایا گیا ہے جو کی پانچ کلو گرام سے کم وزنی ہے اور یہ لونگیز ڈیوریشن الیکٹرک پاورڈ فرائر کو پورا کر چکا ہے جو کی تین گھنٹے تیرہ منٹ اور زیادہ سیکنڈ تک ائر باؤن تھا اور یہ جو ڈرون ہے اس نے پریویس ریکارڈ کو بریک کیا ہے جو کی پچاس منٹ کا تھا اور اس کے لئے انہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ میں حصہ بھی ملا ہے اس ڈرون کو اڑا رہے تھے جگر آو بومنہ اور یہ جو کرتیمان ستھاپیت ہوا ہے یہ چھ مائی دوہزار چوبیس کو ہوا ہے ایمارفی کونٹریکٹ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو لیکر کہ اب ہم لوگوں کی جو امید ہیں وہ فرسٹریشن میں بدل چکی ہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ سے لیکر کہ آج تک اس میں کوئی بڑھا ریولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن آئی دی آئی آئی ڈبلو کی رپورٹ میں انڈین ایفوس کے سوسن نے ان سے بات کر دوئے یہ بتایا کہ اس ورش کے انتک ایمارفے کو ایک بڑا بریک تھرھو ملنے کی امید ہے کیونکہ گورمنٹ آف ہنڈیا کے دوارے ایکسپنس آف نیسیسٹی پردان کر دی جائے گی ڈیلے کے پیچھے کے کچھ مہترپون کاران بھی بتایا گیا ہے جہاں پر پہلا کاران یہ ہے کہ پرائیویٹ انڈشری اس کو لیکر کہ کونفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر پائیں گی بھی یا رہی وہ یہ پبلک اور پرائیویس سیکٹر کی جو آپسی کولیبوریشن ہے اس کو لے کر بھی سمنوی بیٹ نہیں پا رہا ہے جس کے وجہ سے یہ پروگرام ڈیلے ہو رہا تھا لیکن اب بھارت سرکار کے دورہ اس ورش کے ان تک جو بڑا نیندہ ہے ایمار ایفے میں وہ لیا جا سکتا ہے جہاں پر ان کی لوکل میرے فیکچرنگ سے لے کر کے اور بھی بلس کے سنکھیہ میں جو رافل ایم فائٹر سے ان کی خرید کی جانی ہے اور اس کے لیے جو بھارتی نو سے نہ ہے وہ کوری طریقے سے تیار بھی ہے اور اس میں ایک significant development دیکھنے کو بلا ہے جہاں پر contact negotiation کے لیے فرانس کا ایک delegation تیس مائی کو بھارت پہنچے گا اور وہ 26 رافل فائٹر جو کی تقریباً پچاس زار کرونا پہ کی علاگت میں کھرے دے جانے ہیں ان کو لے کر کے بھارت سے باتشیت کرے گا فرانس کے delegation میں ان کے defense ministry کے علاوہ تسالٹ deviation کے عدھکاری ہوں گے mbda کے عدھکاری ہوں گے اور tails کے عدھکاری بھی ہوں گے یعنی جتنے original equipment manufacturers ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہیں بھارت کے طرف سے بھارت کے minister of defense کے عدھکاری بھارت کے رکشہ منتری اور اس کے علاوہ بھارتی نوز جو top عدھکاری ہے وہ اس پورے کہہ سکتے ہیں negotiation کا حصہ بننے والے ہیں اور اس ورش کے ان تک یہ چیزیں finalize کر لی جائیں گی اور مانا جا رہا ہے کہ اس financial layer کے ختم ہونے سے پہلے deal بھی finalize ہو جائے گی دوستو پاکستان وہ دیشے جو اکثر اپنی جو military کی ناکامیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے جانا جاتا ہے جب بھی کوئی بڑا incident ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کو لیپا پوتی کرنے میں زیادہ وصفات رکھتا ہے اور حالے میں 21 ماہ کو ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جہاں پر پاکستان کا ایک میراج 5 اکرا crash ہوا تھا اور پاکستان نے وہاں کی میڈیا coverage پر بین لگا دیا تھا لیکن کہتا ہے نا کہ ستھے کو آپ بہت دن تک چھپا نہیں سکتے اور یہ rule پاکستان کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے دراصل پاکستان بھلے اس کو لیپا پوتی کرنے میں ویڈی ہو لیکن مارٹن بیکر نے سب کو چوکایا ہے مارٹن بیکر نے کنفارم کر دیا ہے کہ پاکستان کا بیراج 5 ایکراف جو کی ایک ٹریننگ میشن میں تھا وہ crash ہوا ہے اور پائلٹ واپس درکشت ایجیکٹ ہونے میں سفل رہا ہے یعنی مارٹن بیکر نے پاکستان کی پول کھول دی ہے تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے اگلے ویڈیو میں کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ اب تک کے لیے جہند